بسم اللہ الرحمن الرحیم ناظرین میں ہوں آپ کا میز بان تاہر رہا اور آپ کو ہائٹ پارک میں خوش شام دن کہتا ہوں ناظرین آج کل پاکستان میں بلوم برگ جو کہ ایک انٹرنیشنل ادارہ ہے جو کہ فنینس کو دیکھتا ہے فنینس کے ان کے سسٹمز بھی لگے ہوئے جو مانیٹر کرتا ہے وہ لوگوں کے کمپنیوں کے بارے میں اور ملکوں کے بارے میں ان کے فنینشل سٹیند پہ اور ہیلت پہ بات کرتا ہے ان کی اکانوی پہ بات کرتا ہے اس کا پاکستان میں بڑا چرچہ ہے اس کے علاوہ پاکستان کے کمپنی ہے جو کہ سروے کرواتی ہے گلپ پاکستان کے نام سے وہ ان کا بھی بڑا چرچہ ہے اور مسلم لیگ نون آج کل دونوں ایشیوز پہ بہت بات کر رہی ہے ایک بلوم برگ کی ریپورٹ پہ بات کر رہی ہے کہ ہم دیکھیں جی کتنا اس کا ڈھنڈورا پیٹا جا رہا ہے دوسرا جو سروے کا ریزلٹ لے کے مسلم لیگ نون ہمیشہ ڈھنڈورا پکتی ہے ایجاز شفیق گلانی اس کے سربراہ ہیں گلپ کے لیکن اس کے اپرانی ہسٹری ہے تو آج ان دو ٹاپک پہ ہم نے بات کرنے کے لیے شفقت رانہ صاحب کو ہم نے اپنے سٹوڈیو میں شفقت رانہ صاحب کو انوائٹ کیا ہے کہ وہ ہمیں بتائیں کہ جو بلوم برگ کی جو ریپورٹ آئی ہے پاکستان کے بارے میں اور جس کا مسلم لیگ بہت ڈھنڈورا پیٹ رہی ہے دوسرا جو سروے کی جو سے میں نے ذکر کیا ہے اس کے بارے میں اجاز شفیق صاحب کی جو گلپ پاکستان ہے اس کے سروے بڑے عرصے سے ہم ایٹی فائیو اور ایٹی ایٹ سے سنتے آ رہے ہیں اور دیکھتے آ رہے ہیں ان کے بارے میں بتائیں کہ ان کی کیا حقیقت ہے جی شرافت رانہ صاحب ویلکم ٹو دہ شو اور سب سے پہلے ہمیں بلوم برگ کی ریپورٹ جو کہ ایک بڑا موتبر ادارہ ہے انٹرنیشنل اس نے پاکستان کی ایکانومی کا کمپیرزن کیا ہے اس کی کیا حقیقت ہے جی اسلام علیکم سب سے پہلے میں آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ نے یہاں پر موقع دیا کہ آپ کے ناظرین کے ساتھ براہ راست بات ہو سکے بلوم برگ بلا شبہ پوری دنیا اس پر اعتبار کرتی ہے اور ایک اچھا ہے میکزین ہے اور ایکانومی پر بہت اچھی باتیں لکھتے ہیں لیکن ہم نے دیکھنا یہ ہوتا ہے کہ پاکستان کی معیشت کے بارے میں جو کچھ بھی کہا جاتا ہے یا جو پرسپکن بھی بنائی جاتے ہیں ماضی میں پرنسس اینڈ پلے بوائی کی سٹوری بھی برطانوی اخبار میں چلی تھی ماضی میں مسٹر ٹین پرسٹ کی سٹوری بھی برطانوی اخبار سے شروع ہوئی تھی تو پاکستان کی ریاستی اسٹیبلشمنٹ کا آج سے نہیں یہ دیکھیں یہ میاں نوازشریف اگر اکیلا ہمارا مخالف ہوتا تو ممکن ہے کہ وہ اس لیول تک نہ پہنچ پاتے اسی طرح عمران خان اکیلا مخالف ہوتا تو وہ اس لیول تک کبھی نہ پہنچ پاتے لیکن ماضی میں ریاستی مقتدرہ کے اپنے جو ہتھیار ہوتے ہیں ویپنز ان کو استعمال کر کے فیک سٹوری بنوائی گئی یعنی برطانیہ میں سو سے زیادہ مضمون چھاپے گئے کہ سر امال آصف علی زرداری اور بینظر بھٹو کی ملکیت ہے لیکن ہر مضمون کے آخر پر لکھا جاتا تھا کہ اس بات کی آزادانہ ذرائع سے تصدیق نہیں ہو سکے با آخری فکرہ کوئی پڑھتا نہیں ہے جی تو بلومبر کا بھی یہ جو پاکستانی صحافی نے ایک مضمون لکھا ہے وہ یہ یقینی طور پر مینیج کر کے ممکن ہے کوئی اشتہار دیے گئے ہوں ممکن ہے کسی اور انٹریسٹ کے ساتھ اس کو ایک cut to size کر کے ایک مضمون لکھا گیا ہے نا ایکانومی کے بارے میں اگر پوری بات لکھی جائے تو ہمیں کوئی اتراز نہیں اور پوری بات ہی لکھی جانی چاہیے اس مضمون نگار کے دو موضوعات ہیں اس نے دو چیزوں کو فاکس کر کے میاں محمد نوازشریف کی پرفارمنس کو بہترین بتانے کی کوشش کی ہے سب سے پہلے وہ یہ کہتے ہیں کہ میاں محمد نوازشریف کا دور جو دوزار تیرہ سے لے کے دوزار اٹھارہ تک تھا اس میں انفلیشن ریٹ کم ہوا ہے اس میں کوئی شبہ نہیں ہے یہ بات ماننے کی ہے لیکن انفلیشن ریٹ کی کمی کے اندر میاں محمد نوازشریف کی پولیسی کا کیا کردار ہے اس بارے میں وہ صاحب ایک لفظ نہیں بولے پھر وہ یہ نہیں بتاتے کہ کم از کم کی شرح تو یقینی طور پر میاں محمد نوازشریف کے دور میں حاصل کی گئی لیکن جو شرح تیزی کے ساتھ گرتی آئی وہ تو عاصف علی زرداری کے دور میں گر رہی تھی انفلیشن پر کابو عاصف علی زرداری نے پایا اور اس کے بعد جب میاں نوازشریف آئے تو اس وقت وہ سٹیبل ہو رہی تھی نا ایکانومی ہماری جی تو اس لیے منیمم جو ہے جب وہ یقینی طور پر یہاں ہیں اب میں اس بات کو تھوڑا سا ایکسپلین کرنا چاہوں گا دوہزار پانچ میں پاکستان بہت خوبصورت تھا پرویز مشرف ایش کر رہا تھا کولیٹرل سپورٹ فنڈ مل رہا تھا لوگ خوشحال تھے اور پرویز مشرف سے کسی کو کوئی شکوا نہیں تھا اچانک پیٹرل کی انٹرنیشنل مارکٹ میں پرائس ایک سو پچاس ڈالر تک پہنچ گئی اب یہ وہ وقت تھا جب پرویز مشرف کی مقبولیت خراب ہونا شروعی سائملٹینیسلی پاکستان کے اندر اگری کلچر کا ڈسٹرکشن ہوا چونکہ قیمتیں نہیں بڑھا رہے تھے شہری آبادی کو مطمئن رکھنے کے لیے کنٹرول کیا گیا اور کسان کو برباد کیا گیا دوہزار چھے پہلا سال تھا جب پیٹرل کی قیمت سی این جی کے ادم دستیابی اور بجلی کی لوڈ شیڈنگ چونکہ اس وقت بجلی فرنس آئل پہ بنتی تھی پاکستان میں کول کے پروجیکٹس یا گیس کے پروجیکٹس تھے ہی نہیں ساتھ گندو ماتا چینی کی شارٹیج ہو گئی تو الٹی میٹلی ریاست کو قدم سٹیپ بیک کرنا پڑا نا کہ سیاست سے فوج کو نکلنا پڑا اتنے برے حالات ہو گئے تو پیپلز پارٹی کی حکومت جب آئی تو پاکستان کی جی ڈی پی کی ریشو آہ مائنس میں تھی سائیمنٹینیس لیے امریکہ کا جو مورگیج بہران تھا ڈپریشن آیا پوری دنیا میں دوبائی بھی ڈوبا سعودی عرب ڈوبا چین نے امریکہ کو ریسکیو کیا یہ حالات تھے اس دنے اچھا اب یہ ہوا کہ حسابلی زرداری کی پولیسی کے وجہ سے دوبائی اور سعودی عرب سے بیٹر گروت پاکستان نے کی دوہزار ڈو میں دوہزار آٹھ میں پاکستان کا کرنٹ اکاؤن ڈیفیسٹ انیس ارب ڈالر تھا اچھا دوہزار تیرہ چودہ میں ہم نے کورٹن چاول کی ایکسپورٹ ٹیکسٹائل کی ایکسپورٹ اور جس طرح بھی جدو جھوڑ کر کے ہم نے ملک کو سٹیبل کیا تو ہم تقریباً اکتیس ارب ڈالر کی ایکسپورٹ کر رہے تھے پاکستان اور کرنٹ اکاؤن ڈیفیسٹ جو سب سے اہم چیز ہوتی ہے دیکھنے والی کہ کسی بھی ملک کا خسارہ کس قدر ہے وہ دو ارب ڈالر تھا اب اس سیچویشن میں ہم نے ملک کو ہینڈ آور کیا میاں محمد نواز شریف کے کہ ہم خسارے پر قابو پا چکے تھے لوگوں کی تنخواہوں میں اضافہ کر چکے تھے کسان کی آمدنی میں اضافہ کر چکے تھے صدر زرداری بڑی خوبصورت بات کہتے ہیں کہ پاکستان کی تاریخ میں پہلی بار ہونڈا کاریں کسانوں نے خرید تھی ہونڈا کار کو پاکستان میں امارت کی اور شہری طبقے کی ایسٹ سن جا جاتا ہے تو ہونڈا کی سیلز دوزار تیرہ چودہ تک اس قدر بڑی کے دیہات میں آپ کو نظر آتی تھی اب میاں محمد نواز شریف کو جو ہم نے بنا کر ملک دیا اس میں سب سے پہلی بات سی پیک کے سکسٹی فائی بلین ڈالر کی انویسٹمنٹس ہی جی ایس پی پلس سٹیٹس ملنے کے اندر ہمارے پانچ سال خرچ ہوئے دوزار آٹھ میں ہم نے اپلائی کیا یورپی یونین کے طریقہ کار ہے کہ وہ پانچ سال کے اندر وان لیجسلیشن ہوتی ہے تو دوزار چودہ سے جی ایس پی پلس سٹیٹس ملا تو جی ایس پی پلس سٹیٹس ملنے کے بعد جب ہم کوٹا فری ایکسس ہمیں دستیاب ہو گئی اور زرداری صاحب کے دور میں ہم ایک شفٹ بجلی پیدا کر رہے تھے حکم امتنا ہی تھا گیس کی امپورٹ پر گیس والے رینٹل پاور پراجیکٹ ہمارے بند تھے اس پہ ہمیں بین الاقومی اداتوں سے جرمانے ہو رہے تھے دوزار چودہ میں پیٹرل کی پرائیس اچانک فورٹی ٹو ڈالر پہ آ جاتی ہے ون ففٹی سے فورٹی ٹو پہ چار گنا کم ہو جاتی ہے اب میں یہی بتانا چاہتا ہوں کہ بلوم برگ والے صاحب نے اس بات کا ذکر نہیں کیا کہ پاکستان میں نواز شریف کے دور میں انفلیشن کا ریٹ کم ہونے کی واحد وجہ پیٹرل کی قیمت تھی جب پیٹرل آپ کو مفت برابر مل رہا ہے تو پھر انفلیشن کہاں سے آئے گا یہی صورتحال شہباز شریف کو فیس کرنا پڑی کہ پیٹرل کی پرائیس ایٹی ڈالر پر آ گئی تھی تو پھر وہ انفلیشن کنٹرول نہیں کر سکے اب میں یہی مطالبہ کرتا ہوں کہ جو صاحب بھی ایسا مضمون لکھتے ہیں وہ پالیسی کو ٹچ کرے کہ میاں محمد نواز شریف نے یہ پالیسی بنائی جس کے وجہ سے یہ معاملہ ہل ہوا دوسرا وہ فاکس کرتے ہیں غربت کی شرعہ میں کمی کی اب غربت میں شرعہ کی کمی بھی یہی ہے کہ پرویز مشرف کے دور سے اگر ہم مقابلہ کریں تو زرداری صاحب کے دور میں آہ آپ وہ گر رہی ہے میکسیمم اور میاں محمد نواز شریف نے اس کو پورا کرنے کے لیے کیا طریقہ اس کے اختیار کیا کہ زرداری صاحب نے ٹریڈ ڈویلمنٹ اکھارٹی نامی ایک نیا ادارہ قائم کیا اور اس کی ذمہ داری لگائی کہ کسان کی پیداوار ایک ٹیماتر ایک پیاس ایک آلو بھی اگر ایکسیس ہے ملک سے تو اسے ایکسپورٹ کیا جائے گا اور زرداری صاحب دس ارب ڈالر سے زیادہ اس زمانے میں ایکسپورٹ کر رہے تھے ستر ملین کوٹن بیلز ایکسپورٹ کر رہے تھے میاں محمد نواز شریف نے قیمتوں کو کنٹرول کرنے کے لیے سستی چیزیں پروائیڈ کرنے کے لیے ایکسپورٹ پر پابندی لگا دی اس کا نتیجہ کیا ہوا کہ دو ہزار اٹھارہ میں آ کر ہماری ہمیں گندم ایمپورٹ کرنا پڑی ہمیں چینی ایمپورٹ کرنا پڑی ہم ڈیسٹر آئے ہو گئے ہماری کانوں میں ڈیسٹر آئے ہو گئے تو جو بھی شارٹ کٹ سلوشن ہوتے ہیں جو بھی ڈراما بازی ہوتی ہے جھوٹ کی بنیاد پر جو بھی کام کیا جاتا ہے اس کا آلٹیمیٹلی فیٹ جو ہے وہ قوم کو بھکتنا پڑتا ہے تو میاں محمد نواز شریف نے اپنے دور میں جو دو چمتکار کیے تھے ان کی وجہ سے پاکستان کی ٹیکسٹائل انڈسٹری دوزار تیرہ سے اٹھارہ اندازہ کے دوران بنگلہ دے شفٹ ہوئی اور زراعت برباد ہو گئی تو اب آپ خود اندازہ کر لیں کہ اس میں ہے کیا جی بلکل آپ نے بڑا اچھا انیلیسز کیا رانا صاحب بڑھائی اور اس نے بسکلی انہیں جو لائنگ فیکٹر تھی انڈر لائنگ فیکٹر جس کی ویسے ہوا اب میں کینیڈا میں بیٹھا ہوں اس وقت کینیڈا میں بہت زیادہ انفلیشن ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ کوئیڈ کے زمانے میں گورنمنٹ نے بہت پمک کیا منی لوگوں کو سپورٹ دی اور تیل کی وجہ سے ہر دفعہ ہر قوارٹر ریویو ہوتی ہے تو سب سے بڑا فیکٹری آتا ہے کہ جی کیوں انفلیشن ہے کہ وہ آئل پرائسز زیادہ ہیں کیونکہ اسرائیل کی وجہ سے یوکرین کی وجہ سے گیس اور آئل کی پرائسز زیادہ ہیں تو اسی طریقے سے نواز شریف کے زمانے میں آئل پرائسز لو تھیں بلکل ہنڈر پرسنٹ پوری دنیا میں لو تھی میکسیمن پیک پہ تھی تو وہ ایک بہت بڑا کنٹریبوٹنگ فیکٹر تھا انفلیشن کے لیے کیونکہ آپ نے ڈریکٹلی اور انڈریکٹلی ان ٹرانسپورٹ پہ ہر چیز پہ پڑتا ہے ایک آنوی پہ آگے چلتے ہیں ایک اور بڑی جلچسک صورتحال ہے ایک پاکستان میں اس وقت تمام ٹی وی چینلز اپنے اپنے مائک لے کے نکلے ہوئے ہیں ہر حل کے میں جاتے ہیں مجھے اس پر کوئی شک نہیں ہے لیکن چونکہ پاکستان میں اتنی پولرائزیشن ہو گئی ہے اور ہر کسی کے اپنی پسند نا پسند ہے تو یا تو وہ ٹوٹل آن ہمیں نہیں پتا کہ وہ کن لوگوں کے پاس جاتے ہیں کتنا انہوں نے ایڈیٹ کیا انہوں نے ڈس لوگوں سے ملا پانچ لوگوں نے پیپلز پارٹی کی تاریف کی چار نے پی ٹی آئی کی تاریف کی تین بندوں نے اگر مسلم ملیگ نون کی کی تو وہ کلپ ہمیں جو دکھا رہے ہیں وہ کیا ٹوٹل بارہ کا سب کا دکھا رہے ہیں ہمیں یا اپنا پسند کا دکھا رہے ہیں کیونکہ ہر چینل کا اوپر ٹی ہے صحافی پہ بھی ٹی ہے کہ یہ فلان کو سپورٹ کرتا ہے فلان چینل فلان کو سپورٹ کرتا ہے اس کے علاوہ ایک بڑا گیلپ سروے پوری دنیا میں سروے ہوتے ہیں کینیڈا میں بھی ہوتے ہیں الیکشن سے پہلے امریکہ میں ہوتے ہیں پوری پوری ویسٹرن ورلڈ میں ہوتے ہیں اور ان کو بڑا کریڈبل مانا جاتا ہے لیکن اس کے باوجود بھی الیکشن ڈے کا کسی کو نہیں پتا ہوتا کیونکہ وہ ڈیسائیڈڈ ووٹروں پہ بات کرتے ہیں یہاں پہ چند کیونکہ آئیڈی ایس کی بیس پہ بات پولٹکس ہوتی ہے اس پہ کوئی اس پہ نظریات پہ ہوتی ہے یا بہت سلید وہ کوئی ہم کارل مارکس کے یا کوئی اس کی تیوری پہ یہ کوئی اس کی جو ہے نا بات نہیں کرتے یہاں پہ اکنومک تیوری پہ الیکشن ہی لے جاتے ہیں کہ کیا پرومیس کر رہے ہیں اس وقت مسلم لیگ نون کا تو بجٹ ہی نہیں آیا وہ ساری وہ کہہ رہا ہوں کہ ان کا تو منچور ہی نہیں آیا صرف پیپلز پارٹی کا ہے تو ابھی تک جو ڈیسائیڈ ووٹر ہیں ان کے بارے میں اپینین ہو سکتا ہے اور اس کا جا شفی صاحب کا گیلپ کا ریکارڈ بہت خراب ہے مجھے ایٹی ایٹ تک کا یاد ہے مجھے اس سے پہلے کہ مجھے یاد نہیں میں ہوش میں نہیں تھا اتنا کہ میں اس کو سمجھوں لیکن اس وقت سے دیکھتے جا رہے ہیں اس کی کیا حقیقت ہے ان سروے کی کیسے بنتے ہیں اور ان کی کیا بائس نیس ہے اور کیسے یہ کنڈکٹ کرتے ہیں ذرا اس کے بارے میں ہمیں بتائیے ایک تو اجاز شفی صاحب کو آپ تصویر دیکھیں گے یا ان کی ویڈیو دیکھیں گے تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ پاکستان پیپلز پارٹی اور بھٹو کے سخترین مخالف ایک مذہبی سیاسی جماعت جو پاکستان میں امریکہ کے لیے فوجی بھڑتی کرتی ہے اس سے ان کا تعلق ہے تو جب ذہنی طور پر ایک ایسا آدمی ایک ادارے کو چلائے گا جی میں جب بات السلام بھی کہنا چاہتا ہوں بلکل ان کے ساتھ ان کا تعلق ہے دوسرا ان کے بارے میں جو میں جانتا ہوں کہ یہ زیاؤلہ کے دور میں یہ کسی پاکستان کے سرکاری ادارے میں ملازم تھے اور انہیں شہید محترمہ بینظر بھٹو کے دور میں نوکری سے نکال دیا گیا تو اب یہ دو تو ذاتی نویت کی رنجشیں آگئی اچھا تیسرا آج تک گیلپ جو ادارہ بنا ہے جب سے اس نے آج تک یہ بتانے کی کوشش نہیں کی کہ ان کا جو سروے ہوتا ہے اس کی بنیاد کیا ہوتی ہے کیا وہ شہروں دہات قصبوں ہر جگہ پہ کرتے ہیں سیمپل کولیکٹ کرتے ہیں ایسی کوئی بات کبھی نہیں آئی اور ان کے سروے کی ایک بنیاد یہ ہوتی ہے ابھی سب سے تماشے والا جو سروے آپ نے دیکھا ہوگا وہ عبدالقادر مندخیل کا زننی الیکشن آپ نے دیکھا ہوگا کہ گیلپ عبدالقادر مندخیل کو چھتے نمبر پر دکھا رہا تھا اور مفتا اسماعیل کو پہلے نمبر پر دکھا رہا تھا تو جب نتیجہ آیا تو مفتا اسماعیل صاحب کہیں قریب بھی نہیں پھٹک رہے تھے تو یہ ایک دفعہ نہیں ہوا بار بار ہوا ہے لیکن الحمدللہ ان لوگوں کی ذہنی استعداد گیا ان لوگوں کی بھٹو کے ساتھ جمہوریت کے ساتھ کومیٹمنٹ یعنی مخالفت میں کومیٹمنٹ اس قدر طاقتور ہے کہ یہ بولنے سے اور کہنے سے نہیں رکھتے اور یہ اپنی عادت کے مطابق اپنی خو نہیں چھوڑیں گے اور یہ کرتے رہیں گے مجھے جس بات پر آج حیرت ہوئی وہ اعزاز سید بھی ایک صافی ہیں اور مقول صافی میں انہیں مانتا ہوں وہی بات کہ ایک پاکستان کی میڈیا انڈسٹری کے اندر ایک ٹلٹ ہے نیچرلی چونکہ سب سے بڑے فائننسر میاں محمد نواز شریف ہیں تو ہر صافی ایک خبر کو ایک اینگلنگ کرتا ہے کہ اسے میاں محمد نواز شریف کو بین الاقوامی سطح کا مدبر منوایا جائے تو اعزاز سید بھی ویسے ہیں لیکن بہرحال میں انہیں معقول سمجھتا ہوں انہوں نے جا شفی گلانی سب سے معیشت کے بارے میں سوال کیا اچھا تو ان کے مو سے یہ نکل گئی بات کہ دوہزار آٹھ سے دوہزار تیرہ تک سٹیبلیٹی کا دور تھا اچھا اب میں یہ کہتا ہوں کہ دوہزار آٹھ سے دوہزار تیرہ تک روزانہ آپ اخبار نکال کے دے رہے ہیں گیلپ ہمیں بتاتا تھا کہ پاکستان دنیا کی کرپ ترینگ سٹیٹ بن چکا ہے اور ہم روتے تھے کہ پاکستان میں کرپشن کی جو بین الاقوامی پر سیپکن کی وہ ہے وہ ڈاؤن جا رہی ہے اور پاکستان امپروف کر رہا ہے اور پاکستان کے اکنومک انڈیکیٹرز نے بتایا کہ دوہزار تیرہ چودہ گزشتہ پچاس سال میں پاکستان کا مستحقم ترینگ پیریٹ تھا تو بھائی اگر یہ بات اس وقت کبھی آپ نے کہی ہوتی تو آپ آپ کا آپ کے لیے ہمارے دلوں میں نربی ہوتی اور ہم سمجھتے کہ آپ سچ بول سکتے ہیں ایسے ہی خامدبیر صاحب بہت ساری باتوں میں آج کہتے ہیں کہ زرداری صاحب اس وقت سچے تھے ہم جھوٹے تھے تو بھائی سچ وہ ہوتا ہے جو وقت پر بولا جائے اور درست انداز میں بولا جائے اگر آج بھی آپ مینورڈ یا مختلف لوگوں کی اینگلنگ کی گئی رائے کو ہم پر سچ بنوا کر تھوپ رہے ہو تو دس سال کے بعد ہم آپ کی کس بات پر اعتبار کریں تو گیلپ سروے کا میں نے تو ماضی یہی دیکھا ہے بلکہ پاکستان میں ہونے والے تمام سروے کو میں دیکھتا ہوں کہ ان سروے میں ایک چیز مشتر کا ہوتی ہے کہ پیپلز پارٹی چھٹے نمبر پر چلی گئی ہے یہ ایک الک بات ہے کہ جب بھی کئی الیکشن جورو ہوتا ہے گلگت بلتستان کا الیکشن ہوا تو وہ نظر آ رہا تھا کہ پیپلز پارٹی وہاں پر سویپ کرے گی بلا کر نادیدہ قوتوں کو وہاں پر جانا پڑا اور پیپلز پارٹی کے راستے میں رکاوٹ ڈالنا پڑی اور یہ سب لوگ بعد میں مانتے ہیں کہ ایسا ہوا اسی طرح آزاد کشمیر میں بلاول بٹو زرداری نے قدم رکھا تو نظر آیا کہ آزاد کشمیر کے لوگ پیپلز پارٹی کے ساتھ ہیں اگر آزاد کشمیر کی دس نشیستیں پنجاب صوبے کے اندر فیک یا آپ جیسے بھی کہہ لیں مینوورڈ نہ بنائی گئی ہوتی تو آزاد کشمیر میں پیپلز پارٹی تنہیں تنہیں وزیراعظم بنا سکتی تھی ویلی کی تمام سیٹے دو کے علاوہ شاید پیپلز پارٹی نے سب جیتی تو یہ سروے بنانے والوں کے لیے مسئلہ یہ ہے کہ عوام انپڑ ہے ان کی باتوں کو سنتی نہیں ہے مانتی نہیں ہے اس لیے ان کی بیچاروں کو ساتھ ہاری لیکشن میں ہاتھ ہو جاتا ہے ان کے ساتھ مجھے اندربی ہے لیکن وہ ایک اپنی طرف سے پرسیپشن تو create کرنے کی کوشتی یہ پروفیشنل ڈیس آنیسٹی میں میرا خیال میں تو آتا ہے کہ اگر آپ باعث ایک سروے کریں اور اس کو لیں especially ہمارے جو اس وقت اپنے مینسٹری میڈیا کی بھی بات کی ہے ہمارے صحافیوں کا بھی سب کو پتا ہے جو ایک ہوتے ہیں کر رہا ہے یا اس کے part of view کو لے رہا ہے کچھ لوگ جو گھسے ہوتے ہیں اس میں جنہوں نے غیر جانب داری کی جو چادر ہوڑی ہوتی ہے وہ زیادہ خطرناک ہوتے ہیں اس کا لوگ زیادہ اثر لیتے ہیں تو ان کے پاس جی میں آپ سے اتفاق کرتا ہوں اس کا نقصان ہوا ہے میں اب یہ جو مخلوق پیدا ہوئی ہے جو کہتی ہے کہ عمران خان جو ہے وہ نبی اور پیغمبر ہوتا تو بھی مجھے قبول تھا یہ قوم انہی صحافیوں کی وجہ سے میاں محمد نواز شریف نے یا ریاستی اسٹیبلشمنٹ نے پیپلز پارٹی کی دشمنی میں مخالفت میں جو جالی جرنالیزم پیدا کیا جو جالی کریکلم بنایا اور جس طرح کی انفرمیشن کو کنٹرول کر کے ایک مصنوعی فضاء قائم کر دی تو ہمارا آج کا ڈگری آفتہ تعلیمی آفتہ تو وہ بیچارے نہیں ہیں تعلیمی آفتہ آدمی تو سب سے پہلے انیلیسز کرے گا میں ایکنومکس کے ماسٹر ڈگری کے سٹوڈنس یا پروفیسر کے درمیان بیٹھتا ہوں تو میں پریشان ہوتا ہوں کہ انہیں اس بات کا پتہ نہیں ہوتا کہ پاکستان کی معیشت کی سوقت بہتر تھی یا پاکستان کی ایکسپورٹس کی سوقت میکسیمم لیول پر تھی وہ ہمیں بیٹھ کر جتانا شروع کر دیتے ہیں کہ عمران خان نے ایکنومک کے لیے بہت بڑا کام کیا ابھی پیچھلے دنوں ایک فیننسر ایک بینکر مجھے ملے وہ مجھے بتا رہے تھے کہ کسان کو سب سے زیادہ قیمت جو عمران خان کے دور میں ملی ہے میں نے کہا جب کہت پڑتا ہے تو پھر گندم مہنگی ملتی ہے عمران خان کے دور میں پاکستان کی پروڈیوس برباد ہو گئی تھی پاکستان میں کچھ پیدا ہی نہیں ہو رہا تھا تو مہنگائی تو ہونی ہونی تھی تو یہ بنیادی بات ایک آدمی جو فائنانس کا آدمی ہے اور اس نے ایم بی اے کیا ہے اچھی زندگی گزارہ تیس سال سے وہ بینکر ہے اسے یہ بنیادی بات پتا نہیں ہے تو یقینی طور پر ہمارے تعلیمی نظام میں ہمارے انفرمیشن کے سیکٹر میں ہمارے کریکلم میں ہمارے میڈیا میں اتنی بڑی غلطی پیدا ہو گئی ہے جو آنے والے وقت میں ہمیں اس سے کسی بڑے حادثے سے دوچار کر سکتی ہے جی رہنا سب بہت بہت شکریہ آپ کا ہمارے پروگرام کا وقت ختم ہو رہا ہے آپ نے ٹائم نکالا آپ بہت مصروف ہیں تو انشاءاللہ آپ سے نئے ٹاپک پہ چند دنوں میں رابطہ کریں گے دوبارہ تو ناظرین یہ تھا آج کا ہمارا ہائیٹ پارک اور رانہ صاحب کا میں شکر بزاہ رہا ہوں تو انہوں نے اپنے بیزیو سکریجن سے ٹائم نکالا ہے تو آپ پروگرام کو دیکھئے گا ضرور دوستوں ساتھ دروی شیئر کیجئے گا آپ نے اپنے گھر والوں کے خیال لکھیں اور آٹھ فرڈوی کو وٹ ضرور دیں تینکیو اللہ اپنس